بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سعودی عربیہ کی اکانومی جس مقام پر آج پہنچ چکی ہے کچھ دہائیوں پہلے حالات ایسے نہیں تھے آج جس مقام پر سعودی عرب ہے یہ صرف اور صرف چند اہم فیصلوں کی بنیاد پر ہے جو کہ ماضی میں لیے گئے آج کی ویڈیو میں آپ کو دس ایسے تاریخ ساز واقعات بتائیں گے جس کی وجہ سے سعودی عرب کی قسمت بدل گئی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آپ کے ان باکس میں ملتی رہیں چلتے ہیں بکیہ ویڈیو کی طرف نمبر ایک سب سے اہم واقعہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات ہی بلکل تبدیل ہو کر رہے گئے وہ تیل کی دریافت تھی 1938 میں دمام کے کونے سے دریافت ہونے والا تیل نے سعودی عرب کی قسمت کو بدل کے رکھ دی اس وقت کے بادشاہ عبدالعزیز نے اس بات کی کمی کو محسوس کیا کہ ہمارا ملک جو کہ قدرتی وسائل سے محروم ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ پانی اور زرخیز زمین اس کی وجہ سے ملک اپنے پڑوسی ملکوں سے اور دنیا میں بھی پیچھے ہوتا جا رہا ہے جب برطانیہ نے سعودی عرب کو پانچ لکھ پاؤنڈ لون دینے سے انکار کر دیا تو سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز نے امریکہ سے مدد کا مطالبہ کیا آئل کے ایکسپلوٹیشن جو 1933 میں امریکہ کے ساتھ امریکہ کی امداد سے شروع ہوئی وہ بھی مکمل ناکامی کی طرف روان دوان تھی کہ امریکہ بھی اپنی امداد واپس لینے کا فیصلہ کری رہا تھا کہ این اس وقت تیل کا ایک ایسا کونہ ایجاد ہوا جو اس قابل تھا کہ اس میں سے چار ہزار بیرلز تیل کے ایک دن میں نکالے جا سکتے تھے بادشاہ عبدالعزیز امریکہ کے پریزیڈنٹ کی انیس سو پنتالیس میں ملاقات بادشاہ عبدالعزیز کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور بن کر ظاہر ہوگا اس لیے اس نے اپنے رشتے امریکہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی امریکی صدر فرینکلین روزولڈ انیس سو پنتالیس میں امریکہ کے صدر تھے یہ جو ملاقات رہی اس میں یہ ایک بنیاد تھی امریکہ اور سعودی عرب کے مضبوط رشتے کی نمبر تین انیس سو تہتر میں سعودی عرب نے اپنی کمپنی ارام کو میں اپنا شیر پچیس فیصد تک بڑھا دیا یہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی تیل کی کمپنی ہے اور مزہ کی بات یہ ہے تیل کی قیمت محض تین ڈالر ایک بیرل سے انیس سو اکاسی میں پین تیس ڈالر پر بیرل تک پہنچ گئی نمبر چار نائنٹین سیونٹی نائن پہ ہرمین شریفین پر حملہ بیس نومبر نائنٹین سیونٹی نائن جوہیمن الاتائبی نامی شخص اور اس کے لوگوں نے ہرمین شریفین کی مسجد پر حملہ کرنے کی سازش کی جس کے نتیجے میں سعودی عرب کے لوگ اسلام کی خطر یک جا ہو گئے نمبر پانچ انیس سو نوے میں عراق نے کوئیت پر حملہ کیا جس کی وجہ سے ایکنومک ریسیشن سعودی عرب میں آیا کیونکہ سعودی عرب بہت زیادہ مقدار میں کوئیت پر خرچ کر چکا تھا نمبر چھے ایک سعودی نوجوان کا القاعدہ کو جوائن کرنا جب پندرہ سالہ سعودی نوجوان نے القاعدہ کو جوائن کیا اور اس نے نائن الیون اٹیکس میں بھی حصہ لیا بہت سے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ امریکہ اور سعودی عرب کی ٹائز کو ختم کر دیا جائے امریکہ کے لوگوں نے اور دوسرے ممالک نے اس قدر امریکہ کو اقصاد دیا کہ وہ سعودی عرب پر اٹیک کرنے کے لئے بھی تیار ہو چکا تھا لیکن ہرمین شریفین کے متولی کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلوان اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ٹرم کے ساتھ اپنے معاملات کو دوبارہ سے صحیح کر سکیں نمبر سات سعودی عربیہ کا القاعدہ کے خلاف کھڑے ہو جانا سب سے زیادہ ڈرامائی صورتحال اس وقت پیش ہے جس وقت سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کی کہ وہ القاعدہ کے خلاف فیس ٹو فیس مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے نمبر آٹھ دو ہزار گیارہ میں ایران نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لئے گلف پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس پر قابض آنا چاہا مگر سعودی عربیہ کے بروقت اقدام نے اس عمل کو ناکام کرا دیا نمبر ناؤ یمن کی جنگ میں حصہ لینا سعودی عربیہ نے یمن کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور انہوں نے یمن کے صدر عبدالرب منصور کی بھرپور حمایت کی سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک یمن کو اسی فیصد تک آزاد کروانے میں کامیاب ہو جکے تھے نمبر دس ویئن ٹونٹی تھرٹی سب سے آخر میں لیکن بہت ہی اہم ایونٹ جو کہ سعودی عربیہ کا مستقبل چینج کرنے کے لئے تیار ہے وہ ویئن ٹونٹی تھرٹی ہے جس کے بانی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے اس ویئن کے اہم مقاصد میں سے اسلامی کلچر کو فروغ دینا ایکنومک سٹیبلیٹی اختیار کرنا دوبارہ سے انٹرنیشنل سٹیٹس کو اپنی اصل صورت میں لے کر آنا اور سعودی عرب کی ملٹری کی حفاظت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینجل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگر ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ